پہلی مچھلی ہم نے پکڑی ہے سائز سیک کریں سائز مچھلی کا ماشاءاللہ یہ ہے جی فاؤل ہو پہلے اس ٹائم کھاٹ آفش بے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لئے مزے میں طبیعہ ٹھیک ہے چیسٹ میں ماؤنٹ ہوا ہوا چیسٹی آپ کو نظر آگیا ہوگا اور اس کا ریزن بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نکل آئے ہیں شکار پہ اور اس وقت ہم موجود ہیں ایک خوبصورت علاقے میں میں دو تین دفعہ پہلے بھی ہم ہیں پہلے بھی یہاں پہ فشنگ کر چکا ہوں روڈ فشنگ کر چکا ہوں سنو ٹراؤڈ کے لئے اور ہم لوگ اس وقت موجود ہیں کٹھوال میں کٹھوال میں اور یہ آتا ہے ٹھنڈیانی سے پہلے ایک گاؤں ہیں پہلے گلی بنیا آتا ہے اس کے بعد پھر کٹھوال آتا ہے ٹھیک ہے میں پہلے ادھر فشنگ کر چکا ہوں اب دوبارہ آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ پانی کی حالت سکرین بڑا آن ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں خوبصورت علاقہ ہے اور یہ پانی جو ہے اس کی خاص نویت ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر شکار کرتے ہیں اور ایک خاص پوائنٹ ہے اس کا کہ یہاں پر ٹراؤڈ فش زندہ رہتی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں اس وقت ڈرون شوٹ سے کہ آپ دیکھیں تو یہاں پر ٹراؤڈ فارمز بنے ہیں اور آپ جب رائٹ سائٹ سائٹ سے اوپر سے مڑتے ہیں تو سمین روڈ سی نیچی کی طرف رستہ اس کا آتا ہے تو وہاں پر بھی ٹراؤڈ فارم کا ایک گوڈ لگا ہو گا ہے تو یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ٹراؤڈ فش بھی سروایف کر سکتی ہے اور آج میں بیٹ جو استعمال کروں گا وہ بیٹ ایک خاص قسم کی بیٹ ہے جو کہ میں نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتہ چلیے کہ اس سے سنو ٹراؤڈ کا شکار سب سے زیادہ ہو سکتا ہے تو بیسیکلی وہ بیٹ جو ہے وہ ہے مرگی کی آنتیں یہ جو مرگی کی آنتیں ہیں یہ بیسٹ بیسٹ بیٹ ہوتی ہے اس فشنگ کے لیے اور اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے کیونکہ اس کی سمیل بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا جو جو گوشت ہوتا ہے جو آپ کہہ لیں وہ کافی نرم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں شکار اس سے بہت اچھا لگتا ہے ابھی ایک دو پوائنٹ جو میں سوچ رہا تھا جہاں پہ شکار کرنے کا تو وہاں تو پانی بہت تیز ہوا ہوا ہے لیکن مچھلی بھی انشاءاللہ ہوگی تو یہ سارا ایریا میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گا شکار بھی کرتے ہیں کچھ پکڑا تو ساتھ دکھائیں گے بھی انشاءاللہ اچھا چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں آپ ویڈیوز دیکھ کے جاتے ہیں نہ سبسکرائب کرتے ہیں اور نہ لائک کرتے ہیں یہ بہت بری بات ہے ہم نے اس بندے کو دیکھو یہ حسر ہے ہم پہ اسی لئے حسر ہے کہ سبسکرائبر نہیں مل رہے تو یہ سین چیک کریں اور بادن اوپر آئے ہوئے دعا کریں بارش نہ ہو پتہ نہیں چلتا کہ کب تیز پانی آجائے ہم اپنا شکار شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں آپ بھی انجائے کریں ہم بھی انجائے کرتے ہیں ہم لوگ پیاری پکڑ لیں میں چھوٹے چھوٹے ویٹ لگا رہا ہوں اس کے ساتھ اور ہکتی سیٹ کر رہے ہیں اور یہ آپ کو مزل آ رہے ہوئے سائز سے جتنے چھوٹے ویٹ ہوں گے ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ہمیں پیل بھی ہوتا رہے گا اگر مچھلی ہستی ہے اس کے اندرے اچھا اپنا شکار شروع کرتے ہیں وہ پوائنٹ پونجے تھوڑا سا اچھا لگے میں اس طرف جاتا ہوں پانی کی سپیڈ بھی اچھی خاصی ہے اور ہوئے ہوئے کیا مزے کا ٹھنڈا پانی ہے بہت اچھا سپارٹ ہے وہاں سے مشکل لگ سکتی ہے تو میں ذرا پوائنٹ پہ پہنچتا ہوں یہ چیک کریں یہ چیک کریں ماشااللہ یہ چیک کریں سائز چیک کریں ماشااللہ یہ ہماری پہلی مچھلی جی چیک کریں پہلی مچھلی لگی ہے کم زینہ دونی ہو زبردست سنگزا ہے جی پہلی مچھلی ہم نے پکڑی ہے سائز چیک کریں ماشااللہ ماشااللہ سائز چیک کریں یہ پہلی مچھلی ہمیں یہاں کٹا فش بیبی الحمدللہ کٹا فش بیبی مزا آگیا مزا آگیا پہلی مچھلی فشنگ راڈ سے پکڑ لی اس سے پہلے ایک بڑا دارا پکڑا ہے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں دو مچھلیاں ہمارے پاس ہو گئی ہیں بڑا مزا ہے جی اس کو ہک کرتے ہوئے یہ چیک کریں دو مچھلیاں ہم نے پکڑ لیا سائی زبردست سائز کی اور ایک کی ویڈیو نہیں بناسکے ایک چھوٹی کی ویڈیو بنا لیا ہے بہت زبردست مچھلی لگی ہے گیر دے گیر دے گیر دے دا شے دا شے دو کیش بچے لانے کا دا زبردست شیئر ہے خواہ یہ قید ہے جی آہا زبردست زبردست فوند ہوگا فوند خواہ یہ ہے جی فاول ہوگا پہلے موسیقی موسیقی